بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین اکرام دار الخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ غسل جنابت سے پہلے اگر کوئی اضو کرنا بھول گیا ہو تو غسل جنابت کے بعد اضو کرنے کا کیا حکم ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کا طریقہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ تفصیل کے ساتھ کتب حدیث کے اندر موجود ہے صحیح احادیث سے اور ان احادیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت سے پہلے اضو کیا اس لیے یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے اضو کیا جائے اس کے بعد غسل کیا جائے لیکن اس اضو کا کیا حکم ہے کیا یہ غسل شرط ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اضو مستحب ہے اگر کوئی پہلے غسل کر لیا ہے پہلے اضو کر لیا ہے تو بہت اچھا اور یہی مسنون طریقہ ہے لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت سے پہلے اضو نہ کیا ہو بھول گیا ہو یا قصدا نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اس کا غسل صحیح ہے اور یہ غسل جنابت چونکہ ہے اس سے تحارت کبرہ حاصل ہو جاتی ہے اور اضو یہ تحارت سغرہ ہے اس لیے تحارت سغرہ یہ تحارت کبرہ کے اندر شامل ہے داخل ہے اسے بعد میں الگ سے اضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علماء نے اسے خلاف سنت قرار دیا ہے علماء ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجمن اقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت سے پہلے اضو نہ کیا ہو اچھی طرح غسل کر لیا ہو کہیں پر جسم میں کوئی حصہ خوشک باقی نہ رہ گیا ہو تو غسل جنابت کرنے کے بعد اب اس کے لیے دوبارہ اضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اسے دوبارہ اضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے جیسے کہ شیخ الوانی رحمہ اللہ نے کہا ہے اور اللہمی ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجمن اقل کیا ہے کہ اسی غسل سے جس غسل سے پہلے اس نے اضو نہیں کیا تھا اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ اپنی مشہور کتاب الستذکار کے اندر جو موطع امام مالی کی بہتی مشہور شرح ہے اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور اس بارے میں علماء کا اجمن اقل کیا ہے فرماتے وہادا اجماع من العلماء لا خلاف بینہم فیہ کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے اوضو نہ کیا ہو غسل جناوت سے پہلے تو اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے اس بارے میں تمام علماء متفق ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جناوت سے پہلے اوضو نہ کیا ہو اور غسل جناوت کے بعد اوضو کرے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ خلاف سنت ہے البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غسل جناوت کے وقت یا غسل جناوت کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو ناقض اوضو ہو جس سے اس کا اوضو ٹوٹ جائے مثلا شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگانا تو اس سے اوضو ٹوٹ جاتا ہے ایسی صورت میں اسے دوبارہ اوضو کرنے کی ضرورت ہے یا سبیلین سے پیشاپ پاکھانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے تو اس سے اوضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اسے دوبارہ اوضو بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ناقض اوضو ہے اس کا اوضو ٹوٹ چکا ہے اب اسے دوبارہ اوضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے اوضو بنانے کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے اوضو ٹوٹ جائے تو اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسے دوبارہ اوضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ معلومانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بعد میں وہ غسل کے بعد اوضو کر رہا ہو تو یہ خلاف سنت ہے اس لئے اس مسئلے میں ہمیں جو مسنون طریقہ ہے اسی کی اتباہ کرنی چاہیے پہلے اوضو کرنے کے بعد غسل شروع کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے اوضو نہ کیا ہو بھول گیا ہو یا اس نے اوضو نہ کیا ہو اور ڈائرٹ غسل کر لیا ہے اور اچھی طرح غسل کیا ہے کوئی حصہ جسم کا خوشک نہیں ہے تو اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اسے دوبارہ غسل کے بعد اوضو نہیں کرنا چاہیے اسے اسی غسل کو کافی سمجھنا چاہیے اور اسی سے نماز پڑھنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو حکم ہے یہ صرف غسل جنابت کے ساتھ ہے عام غسل کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے یہ رخصت جو ہے یہ صرف غسل جنابت کے ساتھ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے یہ تحارت کبرہ ہے تحارت سغرا یہ تحارت کبرہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی نارمل غسل کرے تو عبادت نہیں وہ ایک عادت ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل کے بعد اوضو کرنا ضروری ہے اگر عام غسل ہو غسل جنابت نہ ہو لیکن کوئی شخص جنبی تھا احتلام ہونے کی وجہ سے ہو یا بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کی وجہ سے ہو اگر کوئی جنبی تھا اور جا کے مثلا کوئی نہر ہے کوئی طالاب ہے اس کے دل کے اندر ہے کہ میں جنبی ہوں میں ناپاک ہوں اس لئے میں غسل کرنے کے لئے آیا ہوا ہوں اب اس نے پہلے غضو نہیں کیا اور جا کے نہر میں کود گیا اور اچھی طریقے سے اس نے غسل کر لیا جسم کا کوئی حصہ خوشک نہیں ہے تو اب یہ غسل اس کے لئے کافی ہے جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں علماء کا کوئی اختلافی نہیں ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ متفق علی مسئلہ ہے علماء ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجماع تک نکل کیا ہے تو یہی راجح بلکہ اس میں کوئی اختلافی نہیں ہے اس لئے راجح کہنی کی ضرورت نہیں یہی شرعی طریقہ ہے کہ پہلے عضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے لیکن اگر کوئی بھول گیا ہو یا نہ کیا ہو تو اس کے لئے رخصت ہے اسے دوبارہ عضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ غسل کے بعد دوبارہ عضو کرنا یہ خلاف سنت ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں تنبیہ کی ہے کہ اگر پہلے اس نے عضو نہیں کیا تو بعد میں عضو نہ کرے اسی غسل سے وہ نماز ادا کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں